موسیقی فریڈم آف ایکسپریشن ایک طرف ہے دوسری طرف ہیٹریٹ کے لاؤز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ریالیٹی چل رہی ہے فارن انٹرفیرنس کی یہ پوری دنیا کے ایشوز ہیں کیونکہ اس گلوبل ویلج میں انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے اس میں کس طرح ایک دیش دوسرے دیش پہ انفلوئنس نہ کرے کیا اس کے کرائٹیریا ہونے چاہیے کیسے اس کو کرپ ڈاؤن کیا جائے یہ وہ کامپلیکیٹڈ ایشوز ہیں جس کو ویسٹرن ورلڈ بھی سمجھنے سے کاثر ہے حالانکہ یہ سارے کے سارے جو مادرن ٹولز آف کمیونکیشنز ہیں یہ انہی کے بنائے ہوئے ہیں مگر ان کی جان کو بھی آگئے اور یہ ان کو ویپنائز کر کے یوز کر رہے ہیں دوسرے دیشوں دوسری سیولائزیشن کے خلاف اور یہ بہت کامپلیکس ایشوز ہیں اور جس کو دبوچ نہ ہوتا ہے اب دبوچ لیا جاتا ہے سو مچ سو ہم نے دیکھا سٹنگ پریزیڈنٹ جب مسٹر ٹرمپ تھے تو اس وقت کے ٹویٹر نے ان کا ایک آنٹ سسپینڈ کر دیا اور آج پھر مسٹر ٹرمپ کے حوالے سے بات چیز چل رہی ہے پوری دنیا میں بات چیز چل رہی ہے بھارت میں ہم نے کلک نیوز کا مسئلہ دیکھا کہ کس طرح فورن انٹرفیرنس ہے بھارت کے حوالے سے یہاں کینیڈا میں کہا جاتا ہے کہ بھارت کی کینیڈا میں انٹرفیرنس ہے تو کیا پریم نیسٹر جسٹن ٹرودو ہوں یا دوسرے کینیڈین پالیٹیشنز ہوں جب وہ بھارت کے انٹرنل ایشیوز پہ بات کرتے ہیں تو وہ کیا انٹرنل انٹرفیرنس نہیں ہوتی بھارت کے معاملات میں تو یہ وہ سوالات ہیں جس پہ فلسپیکل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے جس پہ ریالسٹک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ آفٹر آل کہاں سے حدیں ختم ہوتی ہیں اور کہاں پہ نہیں شروع ہوتی ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس بہت ہی ڈیلیکیٹ کامپلیکیٹڈ ایشیو پہ باتچیت کرنے کے لیے اکیڈیمیا کا ایک اہم نام انڈین انسیچیوٹ آف مینجمنٹ روتک کے ڈائریکٹر پروفیسر دیرہ شرمہ جی ان کا سواگت کرتے ہیں روتک سے سر دیکھئے میں نے کچھ پریچے باندھا آج کی گفتگوں کا ہم بڑے کامپلیکس زمانے میں جی رہے ہیں گلوبل ویلج ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک ہی دنیا ہو گئی ہے بارڈرز رہے نہیں پھر بھی سرکاروں کی کوشش ہے کہ بارڈرز قائم رہیں اور پھر جہاں جہاں ہپوکریسی ہوتی ہے وہ بھی بڑھتے ہیں ابھی جی شنکر جی نے امریکہ میں باتچیت کرتے ہوئے کہا یو این جی اے کے سیشن میں باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ چیری پیکنگ کیوں چل رہی ہے تو دیکھئے میری اس تمہید کو یا پریچے جو میں نے باندھا اس کو آپ کیسے آگے لے کے چلیں گے دیکھئے کہ آج جو ہم ٹاپک جس پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے freedom of speech تو اس کو ہم سب سے ٹیمپورل ٹاپک جو پکڑتے ہیں وہ امریکہ پکڑتے ہیں کیونکہ امریکہ اپنے آپ کو یہ مانتا ہے کہ وہ پلیج بیرر ہے آف سٹانڈرڈز کہ وہ سٹانڈرڈز پیدا کرتا ہے دنیا میں جس کو پھر دنیا کو میچ کرنا ہوتا ہے تو آج کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر چارجز لگائے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے کوٹس میں ان کو ناہل کرنے کے لیے تاکہ وہ الیکشن نہ لگا ایک کیس ہے کہ انہوں نے کچھ انکلاسیفائیڈ یا کلاسیفائیڈ ڈاکیمنٹس کو اپنے ریزیڈنس پہ رکھا ہوا تھا جو چھاپا مارا گیا وہاں سے ملے دوسرا کیس ہے کہ انہوں نے اپنے ایسٹس کو انپلیٹ کیا ہوا تھا بینیفٹس لینے کے لیے انشورنس کے لور پریمیم اور لور لون ٹرمز لینے کے لیے یہ کیسز جو چل رہا ہوں ان میں سے ایک کیس کی آج سنوائی تھی یہاں ٹرمپ صاحب پہنچتے تو ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا with a photograph کہ جو جج ان کا کیس سن رہا ہے ان کی جو کلک ہے وہ ایک ان کے اپوزن پارٹی ڈیموکرٹک پارٹی کے ایک کانگریسمن کی گل فرنڈ انہوں نے ساتھ میں ایک فوٹو بھی پوسٹ کر دی اس کانگریسمن اور اس کلک کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس جو ہے وہ میرے خلاف بنایا جا رہا ہے there is a vested interest and conflict of interest کہ جو presiding judge ہے اس کی جو sitting clerk ہے وہ جو میرے اپننٹس کی گل فرنڈ اس کے اوپر judge صاحب نے ان کو فٹکار لگائی اور اس کے اوپر ایک گیگ آرڈر ایشو کر دیا کہ اب ایسی تنقید والی بات کوئی بھی public domain میں نہیں اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی contradiction ہے ایک طرف امریکہ میں court cases کو broadcast کرنے کی پرمپرا ہے to cash in on the billions of dollars of business ojay simpson کا case آج سے کوئی میری خواہد سے کوئی پچیس یا تیس سال پہلے ایک case ہوا تھا جب انہوں نے murder کیا تھا اس case کو broadcast کیا جاتا تھا اور لوگ اس case کو باقی اپنے کام چھوڑ کے اور اس case کی سنوائی جو ہے وہ ٹی وی پہ دیکھتے تھے and the broadcasters and advertisers generated billions of dollars of business from that ابھی ریسنٹلی you know amber heard اور johnny depp ان کا ایک میٹریمونیل ڈسکیو تھا جس کے اوپر فلمیں بن گئیں گے باقاعدہ نیٹفلکس یا امیزون پرائیم وغیرہ ایسے کچھ OTTs ہیں جن کے اوپر وہ series available ہے کہ وہ broadcast کر رہے ہیں for the sake of transparency and what not and in this particular political matter judge صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ tweet نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے ایک former president کو کیونکہ this is inflammatory and this is slanderous nature تو یہ بڑی ایک پیچیدہ سی مطلب سمسیہیں کھڑی ہو گئی ہیں کہ what is to be who will decide as to what is legible posting and what is not legible یہ بڑا ہی ایک ہم ایک طرح بات کرتے ہیں democratization of media democratization of you know freedom of speech but actually کوئی democratization نہیں ہے somebody is deciding the narrative somebody اس میں پچاسوں cases ہو چکے ہیں کتنا freedom ہے کتنا نہیں freedom ہے originally جب twitter آیا تھا تو آج سے پانچ اے چھ سال پہلے انڈیا میں case ہوا تھا کہ لوگ twitter کے followers خریدتے تھے کتنے centralization countries کتنے middle east countries کتنے african countries سے website سال پرموٹ ہو چکے تھیں جہاں پر آپ دو روپے پانچ روپے میں follower خرید سکتے تھے اور لوگوں نے ہزاروں follower پھر ایک اس کے اوپر crackdown ہوا اس کی بھی خبریں بنی جس میں بتایا گیا کہ بڑے بڑے فلمی super stars ہیں ان کے جو follower وہ آدھے رہ گئے آدھے سے بھی کم رہ گئے جس کے دس کروڑ follower تھے وہ رہ کر تین کروڑ رہ گئے چار کروڑ رہ گئے تو this all demonstrates that it is not a simple voice of the people it is orchestrated voice of people لوگ اس کو ایک طریقے سے آواز کو بناتے ہیں available ہے وہ اس کو leverage کر رہا ہے اور عام آدمی جو ہے وہ اس narrative میں بہہ کر اپنا opinion develop کرتا ہے اس opinion کے رہے رہے not for profit there is some people who are actually benefiting if not indirectly directly through employment and so on so خرچے ہوتے ہیں offices ہیں buildings ہیں infrastructure ہے posting میں خرچہ کہاں سے آرہا ہو تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ایک difficult معاملہ بن گیا ہے تو Trump صاحب کو فتکار پڑ چکی ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اب امریکہ یا ویسٹرن یورپ جہاں پر یہ press freedom کی باتیں کرتے ہیں وہ سیم countries کہتی ہیں کہ بھارت میں press freedom اور بھارت میں crack ڈاؤن ہو رہا ہے بھارت میں نیوز کلک ویب سائٹ کی اوپر crack بھارت اس کی leak کان سی سٹوڑی ہو یہ تو آپ کو لوگ جانا جانا نہیں چاہیں گے نیو یوک ٹائم نے اس کو اوگست کے فرس ویک میں اس کے اوپر سٹوڑی کی جہاں پہ انہوں نے اس کے اوپر پر پر سو ٹیکنکل اس کی بھی جو سو کال intelligence کا رہے ہیں ایڈ ڈی اوٹ سٹ کہ یہ بھی پر 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 رہے ہیں پھر آپ ہی کہیں کہ یہ ایجی آپ نے کر دیا آپ کی جو رینکنگ ہے وہ پریس فریڈم میں نیچے چلی گئی آپ کے ویورز کو جان کر یہ بہت بہت حیرانی ہوگی کہ 2023 کی فریڈم ہاؤس کی جو پریس فریڈم انڈیکس کی ریپورٹ نکالتے ہیں اس میں بھارت کا رینک 161 ہے اور حیرانی یہ ہوگی کہ پاکستان افغانستان سومالیا جیسے دیش جو ہیں وہ بھارت سے اوپر رینکی ساٹیس فیکشن صرف یہ ہے بھارت 161 پہ تو چائنا 177 تو سر اس کی بات پھر یہ ہوئی نا کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس اب چونکہ انٹرنیشنل رینکنگ کا پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں پرائمیری ہے تو جن کو وہ چاہیں جس بھی پوزیشن پہ رکھنا وہ رکھ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی اداد و شمار ہونے ضروری نہیں آپ اور میں جو بات چیت کرتے رہتے ہمیشہ کہ جب تک بھارت کے اپنے بینچ مارکس نہیں ہر شعبے میں تب تک ہماری بات نہیں بنے گی بھارت نے ابھی سے ہی ابھی ریسنٹ ہی اپنا سار اٹھانا شروع کیا انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو اتنا اور آگے لے کر جائے کہ وہ اپنی بینچ مارکنگ خود کرے اور دنیا کی بھی کرے دیکھیں کہ یہ بینچ مارکس بنائے بینہ گزارا نہیں آپ اور میں کئی بار اس کو پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں اب آپ دیکھئے یہ بینچ مارک جو ہے یہ Freedom House کیا ہے کون سی ارگنیزیشن پہلے اس کو سمجھا جائے Freedom House جو ہے وہ ایک اینجیو ہے اس کو بنایا گیا اب وہ اپنی ویب سائٹ میں بتاتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اتنے لوگوں کو فریڈم دلوائی ہم نے اتنے لوگوں کی مدد کی ہم نے بہت سارے لوگوں کو justice دلوائی پر اس کا جو وجود ہے وہ ہے یہ indexes اور rankings کرتا ہے تو یہ press freedom ranking جو ہے اس میں ایک organization ہے اس کا نام ہے reporter sans sans borders frontiers reporter sans frontier which means reporters without border اب وہ ایک survey develop کرتے ہیں اس میں وہ جرنلسٹک freedom news organization freedom legislative actions ایسے کر کے abuse یہ کر اس کے ساتھ parameters ہیں اس کے اوپر وہ ranking کرتے ہیں اب وہ ranking کون کرتا ہے ان کے list of experts اور list of experts کو engage کون کرتا ہے ان کے governing body ہے اس کی جو chairman ہے ان کے وہ ایک former congressman ہے US کے ہی تو اگر آپ اس board of trustees بگر آپ دیکھیں تو وہ سارے business men ہیں تو اس کا نام not for profit اس کو declare کیا گیا ہے اور اس میں وہ ایک سروے کرواتے ہیں سروے کرواتے رینکنگ اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سروے کس طرح سے ہوتا ہے کون کرتا ہے یا سروے سروے ایک 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 طریقہ بنا لیا ہے کہ ہر سال دو ہزار دو سے ایک سال سے وہ اس کو نکال رہے ہیں تو انہوں ایک اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہمارا ایک رنگ روپ ہے اور ایک ہم اس کو طریقے سے رکھا دیں اب کیا ہے نہ بھی کچھ آپ چاہیں اس کے بارے میں بولنا تو اس کے خبر بن جاتے اب کوئی بھی خبر ہے تو اس کی اپنی ایک چھوٹی بہت تھوڑی بہت ویٹیج ہوتی ہے پڑی نہ ہو تو چھوٹی تو ہوتی ہے تو یہ جب ایسے organizations create کی جاتے ہیں جو کی اداروں کو countries کو rank کرتے ہیں یہ بہت powerful bodies یہ لوگوں کے opinions shape کرتے ہیں categorization theory میں اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکھو ہوں human beings like to expand minimal cognitive resources to take certain decisions وہ optimize کرتے ہیں اپنے resources تو آپ کو کون سا college میں ریٹنگ دیکھتے ہو آپ اپنے decision کو rationalize کر لیتے ہیں کہ یہ college بہت بنا دیے گئے ہیں to facilitate to ease slotting of institutions slotting of people slotting of countries countries کو slot کر دیے جاتا ہے تو Freedom house کا index ہے یہ بھی slot کرنے کا طریقہ ہے کہ دیکھیں جی ان دیشوں میں press freedom نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ جن دیشوں کے بارے ہم بات کریں اگر UK کی ہم بات کر لیں آج کی date میں social media پہ اگر post کرنا اور اس کا persecution rate اگر آپ نکال لیں by hundred thousand of population میرے خیال سے دنیا میں سب سے زیادہ persecutions Europe میں ہوتی ہوں گی اس کے اوپر data available ہے numbers may be small but we have to go per hundred thousand تو یہ number جو per hundred thousand میں جائیں گے تو social media پہ کوئی جسے کہتے inflammatory یا کوئی جسے ہم classify کریں کہ hurtful post کر کے اگر آپ کو chances of getting persecuted are extremely high in Western Europe and North America very very low in country like India or even for that matter any country in Southeast nation تو کما press freedom کیا یہ freedom نہیں ہے آپ hundreds of thousands of tweets روز لکھے جاتے ہیں سرکار کے خلاف کیا یہ press freedom نہیں ہے اگر YouTube کے اوپر کوئی ویڈیو post ہوتا ہے تو اس میں کتنے negative views نیچے کمنٹس ہیں کتنے positive کمنٹس ہیں of the political leaders اس کے اوپر روک تو نہیں اس کے اوپر کوئی روک نہیں ہے وہ تو twitter ہے نا وہ تو بھارت کا چاہے وہ company نہیں بھارت کی اور twitter سب لوگ use کر رہے ویڈس اوپر پیچھے یہ بہت بڑے پلیٹ پلیٹ ہو گئے یہ بہت بڑے پلیٹ پلیٹ فرم اف شیپن اپنی اپنی کی اپنی 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 پیچھے دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ساری بات فنڈنگ کی ہے جب فریڈم ہاؤس جیسے اہداروں کی بات کرتے ہیں تو ان کے ریپرزنٹیو all over the world ہیں جہاں سے یہ اپنی رپورٹیں جنریٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے ان لوگوں کا ایک سیلری سٹرکچر ہے دنیا بھر میں جو ان کے لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان سب کو مل رہا ہے اور پیچھے سرکار کھڑی ہے امریکہ کی بھی کھڑی ہے ویسٹرن ورل بھی کھڑے ہیں کہ بھئی آفٹر آل یہ ہماری بینچنگ ہے یہ ہمارے پیرامیٹرز ہیں یہ ہمارے آوٹ لائنز ہیں جن کی بیسز پہ ہم دنیا میں آہ ڈیٹرمن کریں گے کہ کون ہمارے مطابق فری پریس کے لیے کام کرتا ہے کون نہیں کرتا جس کے ساتھ پلٹیکل الائنمنٹ ہے اس کو بخش دیں گے جس کے ساتھ نہیں ہیں ان کو رگڑ دیں گے یا جس کو رگڑ نہ چاہیں گے رگڑ دیں گے اور اس میں کوئی اچھے پیرامیٹرز بھی ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا سب پلٹسائز ہوتے ہیں مگر وہ سارا ایک مکسچر سا ہے اب اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ آپ ایک education institution سے تعلق رکھتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا میڈیا چلاتے ہیں آپ کی طرح میری طرح کے آہ لاکھوں لوگ ہیں لیکن وہ بھی اس کام میں آگے نہیں آ رہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ freedom house ہو دوسرے اس طرح کے ادارے ہوں ان کے پیچھے corporations ہوتی ہیں صرف سرکاری نہیں ہوتے اب یہ ایک ایسا نیکسس ہے کہ ان corporations کو فائدے سرکاروں سے اور لیول پہ مل رہے ہوتے ہیں اور corporations اپنی جو آہ جو مطلب پیسہ ہے اس کو ڈس پرس کر رہے ہوتے ہیں different causes کے لیے ہمارے culture میں unfortunately اس کی awareness نہیں ہے میں کھل کے کہوں گا نہ سرکاروں کے لیول پہ ہے اور نہ ہی business enterprises میں یہ ہے تو یہ آہ جو awareness ہے یہ آپ کو کیا آتی نظر آتی ہے کیونکہ آپ آہ دونوں کو ڈیل کرتے ہیں اور کسی یا تک میں بھی ڈیل کرتا ہوں as a journalist دیکھیں آہ آہ corporations کا تو میری خیال سے دنیا میں میرا یہ view ہے کہ سرکاریں گم چلاتی ہیں corporations زیادہ چلاتی ہیں with corporations dominative اس ٹائم کی باتیں ہیں جبکی you know amerika میں you know standard oil rockefeller families اسے کہتے ہیں جو rockefellers ہیں they were controlling eighty percent of the oil in the u.s. جسے standard oil exxon mobilis of companies اسی سے نکل گیا ہی ہیں وہ determine کرتے تھے policies ٹھیک ہے نا اس کے بعد amerika میں اگر آپ دیکھ لیں کہ amerika میں electric vehicles کو کیسے انہوں نے push back دیا general voters اور ford نے مل کر لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ nineteen eighties میں electrification of vehicles اور ویے سب system start ہو گئے تھے but there was a push in amerika there is also people talk about commonly کہ وہاں پر railroad کو public transportation کے تہر develop نہیں ہونے دیا because of the lobby of the جو جو big corporations ہیں وہ determine you know to a large extent policy کو determine کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے کس طرح چیزیں ہوں کس طرح نہیں ہوں کیا ہم کریں کیا نہیں کیے کس طرح ہم جیے کس طرح ہم رہیں تو پہلا جو آپ کا پرشن تھا وہ یہ تھا کہ corporations کا رول corporations کا رول بہت بڑا رول ہے آج بھی دنیا کے order میں ہم بار بار نام سنتے ہیں روپرٹ مرڈاک کا روپرٹ مرڈاک جو ہے وہ اتنے بڑے میڈیا مغلتے کہ انہوں نے تو برٹن کی کیا یورپ کی پوری سطح ہلا دیتی برٹن کی تو سطح ہلا ہی دیتی انہوں نے اس کے بعد جورج سوروس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے billionaire ہیں کوئی میرے خاص چالس پچاس بلین ڈالرز ان کے پاس ہیں لوگ اب کہتے ہیں بہت بڑے philanthropist بھی انہوں نے بہت سارے بلین ڈالرز روڈیٹ بھی کیے ہیں پرندہ ان کے اوپر بھی allegations ہیں کہ انہوں نے سطح ہلا ہی ہے کئی دیشوں کی سطح ہلا ہی ہے اور بزنس ٹائکونز کو برباد بھی کیا ہے اور بزنس ٹائکونز کو کنایا بھی ہے آج جبھی recent research لوگ بات کرتے ہیں اور fans کی بات کرتے ہیں کہ facebook apple netflix google and skype یہ جو ہیں یہ پانچ fans ہیں یہ دنیا کو یہ dominate کر رہا ہے تو corporations کا role میرے خیال سے is from the time of you know I would say from the time of industrialization in 1700 سے ہی develop ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کو ایک کمپنی کے تحت غلام بنایا گیا تھا east ڈیئر کمپنی اور east ڈیئر کمپنی بریٹن کی policy کو influence ہے آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جو first modern office complex جو ہے نا جو building dedicated for doing office work جہاں سے modern bureaucracy کا origin ہوا ہے کہ اس طرح سے clerks چاہیے ہمیں bureaucrats چاہیے record keeping چاہیے میرے میرے خواہد ہے پہلا یا دوسری بیلڈنگ ہے دنیا کے dedicated building developed for doing office work was done by the east ڈیئر کمپنی ان انگلینڈ تو یہ تو سترہ سو اٹھرہ سو صدی سے policy کو influence کر رہے ہیں تو اگر سترہ سو اٹھرہ سو کر رہے ہیں تو اب کیوں اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ لی جائیں اس کے positive ہیں negative impacts آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں آج ایک 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 اور تھوڑا سا خلاسہ کرتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ یہ دیکھیں کہ indian freedom from the british اس کے اوپر ایک area جس کے اوپر research نہیں ہے اور ہم لوگ اس کے اوپر research کر رہے ہیں i am doing some research in this the importance of the trade and business people in the in the freedom of india آ کے دیکھیں کہ اس ٹاٹا کا کیا روز تھا اس ٹایم پہ بڑڈا کا کیا روز تھا printing presses تھی ان لوگوں کی کیا printing press کا رول نہیں تھا اس ٹایم پہ وہ print کرتے تھے ان لوگوں کی آٹھیں اچھا لوگ رہتے تھے لوگوں کو scholarships دی جاتی تھی political party کے leaders جا کر جن دھرمشالوہ میں یا جن گھروں میں وہ رہتے تھے وہیں business owners کی تھی تو there has always been a continuous interaction between the business and the way the policies are formed اب تھوڑا سا اگر آپ مجھے ایک منٹ آج دیں گے تو میں ایک منٹ پہ آپ کو یہ بھی بتا جاتا ہوں کہ 1947 میں 1947 میں 15 اگرس میں ہم لوگ آزاد ہو گئے آزاد ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ how imperialistic the domination of the west continued in india actually a fact ہے کہ india کو آزاد ہونے میں really آزاد ہونے میں کئی اور سال لگتے ہیں Unilever کو ہندوستان لیور لکھنے سے لے لینڈ کے آگے اشوک لے لینڈ لکھنے سے وہ بھارتیاں ہی ہو جاتی وہ British company لے لینڈ ہی رہتی ہے ITC ITC is not an Indian tobacco company ITC is imperial tobacco company جس کا تقریبا 30 فیصد جو حصہ تھا وہ British tobacco کے پاس تھا آج وہ one of the largest consumer company بھارت کی ہے بھارت کی ہے but it is imperial tobacco company اور اس کا بھی لینکی جیس تو obviously all these companies so corporations کا domination جو ہے یہ صدیوں سے ہے اور آج بھی ہو رہا ہے even today large corporations to a great extent determine the course of the world determine the policy determine what we are going to do with our lives it is impossible today for you to dictate your own choice to there is a myth of consumer sovereignty میرا پیپر ہے اس نام کا myth of consumer sovereignty there is no sovereignty of consumer consumer کھاں سے sovereign ہو گیا آپ کو جو دیا جاتا ہے جو دکھایا جاتا ہے جو پریزنٹ کیا ہے وہ آپ کو لینا پڑتا ہے there is very limited choice you have so corporations play a very big role in policy and corporations play a very big role in creation of news channels اگر آپ original news channels دیکھیں تو most of them were state news channels state نے ان میں invest کیا پر بات میں ان کو پتہ لگیا کہ ایک revenue کا ذریعہ بن گیا اب state کو اس میں invest کرنے کی ضرورت تھی ہے state withdraw کر لیتی ہے پھر اس کے بعد وہ private corporations but there is control اس کے پر control تو ہے ہی نیا ان کا ایسا تو ہے ہی کہ اس کو وہ there are ombudsman there are regulators there are statutes there are laws which will allow them to and they are fine but they all have a leaning they all operate in a particular way and they all have an agenda اور وہ agenda اپنا اس کو cash کرتے ہیں agenda ان کے ایک market ہے وہ ایک eco-chamber بناتے ہیں وہ ان کا ایک base بن جاتا ہے وہ اسی طرح کی news ہے لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں so یہ facts of the world ہیں تو corporate your corporate control over the world is has become in my view even stronger than before much more stronger than جی یہ realities ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اور جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اب ہم اس angle کی طرف آتے ہیں کہ freedom of expression کی بات ہے جو مجھے بھی بہت ڈیر ہے آپ کو بھی بہت ڈیر ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی manipulation بہت ڈیفرنٹ طرح سے ہو رہی ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ مجھے میری بات کہنے کہا کیا جیسا کہ کینیڈا میں Prime Minister Trudeau بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہر ایک کو اپنی بات کہنے کہا کہ ہم ان کی یہ بات مانتے ہیں مگر جب اس کی آڑ میں hatred پھلائی جا رہی ہو تو جو مضبوط گروپ ہیں وہ hatred تو روک نہیں جاتی ہے جیسے ابھی ایک کینیڈا کے پارلیمنٹ میں ایک نازی affiliated آدمی آیا جب recognize ہوا تو Prime Minister نے بھی مافی مانگی سب نے مانگی On the other hand یہاں پہ سڑکوں پہ کینیڈا کی کئی سڑکوں پہ برہمٹن میں بیٹش کولمبیا پہ بھارت کے ڈپلومیٹس کو مار دینے کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں اب وہ جو ہیں وہ مافی نہیں گورنمنٹ مانگتی چلیے مافی نہ مانگے گورنمنٹ کے وہ انسٹیٹویشن نہیں ہے جہاں پہ وہ لگا ہوا ہے مگر گورنمنٹ ان کو ہٹوا تو سکتی ہے نا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی کو مار دینے کی دھمکی open لگائے تو اس scene کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر کیسے یہ freedom of expression کو apply کر سکتے ہیں وہ hatred اور violence کے propaganda کو promote کرنے کے لئے ہیں مگر جی میں اس میں نا یہ ایک میرے خیال سے ساؤت کرلائنہ میں شاید ہے اور اس کے بعد ایک سنگاپور میں بھی ایک بل آیا گیا تھا اور میرے ایڈونٹ نوو ایک بنایا ہے سنگاپور میں تو وہ بن گیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں Responsible Journalism Act وہ جنرلسٹوں کو ایک دارے میں باندنے کا ایک طریقہ ہے کہ بھئی you know you don't do any inflammatory speeches جہاں پہ national security آ جائے جہاں پہ inciting of violence آ جائے یہاں ہیٹ سپیچ آ جائے تارگیٹنی ہے اس کے وہ تین پیرامیٹرز بنا کے انہوں نے یہ کر دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ جنرلسٹوں کے ہاتھ باننا تو بڑا آسان ہے جو پولٹیکل لوگ جو یہ کروا رہے ہیں ان کا ہاتھ باننا جو بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کے اوپر تو لوگ بنا نہیں رہے i think that's the future the future is the law should be to curtail those political people in power who are abusing this کیونکہ اس میں کوئی persecution نہیں ہے جس state کے انڈر یہ ہو رہا ہے اس کی کوئی persecution نہیں ہے بھارت کی ایکس پرائم میریسٹر اندرا گاندھی ان کا اکتیس اکٹوبر انیسا چوراسی میں اسیسینیشن ہوا تھا اس کی ایک اس کو گرافیکلی جنہوں دکھلاتے ہوئے ایک جھانکی نکالی گئی کیانڈا میں انڈر دا گار با فریڈیم اف ایکسپریشن کہ یہ ہماری فریڈیم اف ایکسپریشن ہے کہ ہم ان کو سٹین گن سے ایک آدمی بولی چلا رہا ہے ان کا خون نکل رہا ہے ان کا پتلا یہ جھانکی نکالی گئی ہے کیانڈا میں آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں یہ ابھی مہینہ دو مہینہ پہلے کی بات ہے تو اگر یہ تین چار مہینہ پہلانی بات ہے یہ نکالا گیا تو یہ اس میں اب آپ اس کمپنی کو بلیم کریں گے جس نے وہ پتلے بنائے تھے اس کمپنی کو بلیم کریں گے جس کی گاڑی کے اوپر یہ رکھا گیا تھا یا اس سڑک کو بلیم کریں گے جس کی اوپر یہ چلایا گیا تھا یا ان لوگوں کو بلیم کریں گے جنہوں نے ان پتلوں پر رکھا وہاں پر کو چلایا یا پھر اگر ہم اسے تھوڑا ڈیپ لی جائیں آپ اس سٹی کو بلیم کریں گے اس سٹی کی ایڈمنیسٹریشن کو بلیم کریں گے اس پروونس یا اس اس سٹیٹ کی ایڈمنیسٹریشن کو بلیم کریں گے جس کے رائٹ انڈر دا نوز دس ورس ٹیکی پلیس جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میرے خیال سے ابھی تک جو لاز ہے نا وہ تو جنلسٹوں کے ہاتھ باندنے کی لاز ہیں سٹیزن کے ہاتھ باندنے کی لاز ہے what about the state state جو کی ٹیکس پیر کا پیسہ لے کر یہ کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک conducive environment دوں گا safe and secure environment دوں گا میں ایک facilitating environment provide کروں گا میں ایسا environment دوں گا جہاں پر آپ کی targeting نہیں ہوگی میں ایسا environment دوں گا جہاں پر آپ کی اوپر violence نہیں ہوگی میں ایسا environment دوں گا جہاں پر سٹیزن کے ہاتھ بارے ہیں بھارت جیسے دیش میں تو ہم لوگ 30-35% ٹیکس در میں چل رہے ہیں چینڈا میں تو چالے پھنٹا لیس کئی سٹیٹس ایسی ہیں جس میں نیرلی 50% ٹیکسیشن ہے اور ٹیکسیشن ہونے کے باوجود لوگوں کر ٹیکس لے کر آپ ان کو یہ کھلا چھوڑا ہوا اپنے لوگوں کو this is called this is called uh you know the height of negligence on their part its negligence وہ اس کے اوپر کوئی persecution نہیں ہے کیوں ابھی آپ دیکھیں ایک ناتسی کو آپ نے وہ پیش کر دیا اس کے بعد آپ نے صوری بول دیا صوری بول دیا بات ختم ہو گئی اب آپ یہ سوچیں so which means you create the biggest ڈرب آپ سب سے بڑا ڈرب create کر دیجئے آپ سب سے زیادہ خساد کھڑا کر دیجئے اور اس کے وضع بلی صوری بات ختم ایسی کونسے ایسے اور offences ہیں جہاں پر آپ ایک common citizen کو یہ علاو کرتے ہیں کہ وہ صوری بول دیا اور بات ختم کوئی آپ پہ یہاں پہ ایک common convenience store میں کوئی شاپ لفٹنگ کر کے چلا جائے اور اس اس بات وہ کہے نہیں جی صوری کیا اس کو چھوڑ دی جاتا ہے جب شاپ لفٹنگ ایسے offence کے اوپر آپ صوری نہیں مان رہے تو اتنا بڑا offence جس کا اتنے ہزاروں لاکھوں بچوں یوں مانس کے اوپر ایک deep and profound اثر ہو رہا ہے اس کے اوپر because there are no laws against this the laws are only to control people and to control the journalist in this domain but یہ political لوگوں کو control کرنے کے لئے laws نہیں بنای گئی ہیں because it is happening with the so called ان اگر اس کو interpret کیا جائے i don't know whether it is or not but if i interpret it it is happening under the tacit consent of the political parties and the administration it is their tacit consent وہ اس کو دیکھ کر جسے کہتے ہیں وہ تماشا اور اس کا participation کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جب riots ہوتے ہیں کئی بار وہ ایک کیوز کرتے ہیں بھارت میں کہ بھئی riots ہوئے اور جو وہاں کی political party تھی انہوں نے prevent نہیں کیا لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹھیک ہے جی گجرات میں ہر بار وہ اس riots کی بات کرتے ہیں گودھرا کے رائٹس میں وہ رائٹس کی انہوں نے ڈیٹیلز یہ ہیں جی کہ ایک ٹرین آ رہی تھی وہ یدھیا سے کار سے وہ ٹرین وہاں رکھی اس ٹرین کے اوپر جو پتھر مارے گئے اس میں آگ لگائی گئے اس میں کوئی ساٹھ ستر آدمی مر گئے اور جو نکلنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے اوپر پتھر بس آئے گئے ہیں اس کے اوپر دو دو کمیشن بیٹھے ہیں اور دو دو کمیشن کی consistent فائنڈنگ ہے کہ ان کو جلایا گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ لوگ جب جلائے گئے ان کی باڈیز کو احمد آباد گاندھی نگر اس ایریا میں لائے گیا تو رائٹنگ ہے اس میں ایک ہزار کے قریب مسلمان لوگ مرے ہیں اور تین سو کے قریب ہندو مرے ہیں تو یہ کوئی this is not a genocide this is a riot اگر یہ genocide ہوتی تو پھر وہاں پر ایک ہزار مسلمان مرتا اور ہندو تو کوئی مرتا ہی ہے ٹھیک ہے نا جی وہاں پر تین سو ہندو مرے ہیں ایک ہزار کے قریب مسلمان مرے ہیں اور اس کے اوپر accusation یہ لگتی ہے جس کے اوپر بھی current prime minister had numerous inquiries and the west says کہ very west یہ بولتا ہے کہ the state did not make enough effort to prevent اور یہ سوچیں یہ rioting situation ہے میں پھر سے بول رہا ہوں 1000 muslims died and 300 hindus also died دونوں میں وہ ایسا نہیں ہے تو nobody talks about the 300 hindus who died actually by the way there are hundreds of movies documentaries made on the thousand which is very sad very sad ایسا ہونے نہیں چاہیے ایک بندے کی بھی مات نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے you know today the west says کہ this enough was not done by the state but آپ مجھے یہ بتائیں کہ روزانہ وہاں protest ہو رہے ہیں روزانہ وہاں پر you know ڈھمکیاں دی جا رہے ہیں you know diplomats کو اور روزانہ وہاں پر you know places of worship کے اوپر attacks ہوتے ہیں تو what happened to the state there why یہ دوھرے میار یہ دوھرے you know double standards یہ جو ہیں یہ کب ختم ہوں گے یہ اس لیے نہیں ختم ہوں گے because there is a because of course the corporations corporations the western corporations are very powerful they have very very جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آخر میں ہم اس نقطے پہ بات کریں گے foreign interference یہاں کینیڈا میں بہت بات ہوتی ہے امریکہ میں بات ہوتی ہے اور جب مسٹر ٹرم پریزیڈنٹ تھے تو بائیڈن اور ڈیپلومیٹس کی طرف سے کہا جاتا تھا ڈیموکریٹس کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ رشیہ نے میڈلنگ کی ہے اچھا پھر جب مجھے یاد آئے کہ کینیڈا میں پرائیم نیسٹر ٹرودو اپنا پہلا الیکشن لڈ رہے تھے تو اس وقت جو ایکس پریزیڈنٹ امریکہ کے تھے مسٹر براکو اوباما انہوں نے اپنی ٹویٹ میں اور اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ میں ٹرودو کو انڈورز کرتا ہوں تو میں نے اس وقت ایک ٹویٹ دیا کہ کیا یہ فارن انٹیفرنس نہیں ہے کہ ایک انفلینشل آدمی جو ایکس پریزنٹ رہا ہے وہ سجیس کر رہا ہے کینیڈینز کو کہ بھئی ووٹ دیں آپ اس کے لیے اچھا اب جو بات چیری پیکنگ کی میں نے پیچھے بات کی تھی جو جائش انکر صاحب نے بھی کی جو بات تو سوٹ کرتی ہے ٹوڈو ہو یا کنزرویٹیوز ہو یا امریکہ کے کنزرویٹیوز ہو یا ڈیموکرائٹس ہو یا یورپ کی بات ہو جو ان کو سوٹ کرتی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو سوٹ نہیں کرتی وہ فارن انٹیفرنس ہے بھارت پہ بھی کہہ دیا جی کہ اب ظاہر ہے یہاں ٹو میلین کے قریب بھارتی رہتے ہیں تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ پرو بھارت ہیں اب اگر وہ پرو بھارت بات کریں اور مسٹر ٹوڈو سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں ثبوت دیں یا آپ نے پارلیمنٹ میں جس طرح کھڑے ہو کے بھارت کے خلاف بات کی آپ نے اس لیول پہ تو کبھی چائنا کے خلاف بات نہیں کی جبکہ بھارت ایک ڈیمانکریسی ہے اگر کوئی ایشو بھی ہے آپ کا تو یہ ایک چل سکتا تھا بیروکریسی کے لیول پہ ڈائیلوگ مگر آپ کو کیوں اتنی موٹیویٹڈ ارج تھی کہ آپ کو پارلیمنٹ میں آکے اتنا بڑا اعلان کرنا پڑا جبکہ اس سے بڑے بڑے واقعات کینیڈا میں ہو چکے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ٹو مائیکلز رہے اس پہ بھی پرائم نیسٹر نے پارلیمنٹ میں آکے کوئی بھام شل نہیں ریولیشن کی تھی تو اس پہ آپ آخر میں یہ روشنی ڈالیے کہ یہ جو فورن انٹرفیرنس کا چیری پیکنگ والا معاملہ ہے یہ آپ کو اسی طرح دکھے گا کیونکہ آپ کینیڈا کو بچی طرح جانتے ہیں یہاں رہے ہیں پڑھائے ہیں پڑھائے ہیں یہاں پہ امریکہ میں بھی آپ کا ایکسپوزیر رہا تو یہ کیا چیری پیکنگ اب اسی طرح آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے دیکھیں جی یہ ایک نا اپنا ہوم بیس جو ہے وہ پیٹری آٹیزم کی ایک کال دینا کہ بھائی دیکھو جی میں تو بڑا دیش بھکت آدمی ہوں اور یہ فورن فورسز میرے خلاف ہیں یہ لوگوں کو گیلونائز کرنے کے طریقے ہیں اور کچھ نہیں فورن انٹرفیرنس جو ہے جی let us be very very factual about all these things is the biggest influencer in the foreign policies and determining کہ کون کہاں کا پریزیڈنٹ ٹرائم میسٹر بنے گا after the second world war has been you know UK and Canada وہ determine کرتے رہے ہیں کہ کون سے دیش میں کون سی سرکار بنے گی for a very very long period of time آپ میکسی کو سے سٹارٹ ہو کر آپ پینامہ وار لے لیجئے پینامہ میں کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا سرکار کون بنے گی کیوبا میں کون ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سرکار کس کی بنے گی ہاں جی ارجنٹینہ میں فاکلنڈ وار UK اور بریٹین نے لڑائی لڑی ہے وہاں پہ کون ڈیٹرمنٹ کر رہا تھا ارجنٹینہ میں اتنا بڑا دیش ہے کہ وہاں پہ سرکار کس کی بنے گی ٹھیک ہے جی 1990 تک the unification of Germany یعنیفائی ہوئے کون ڈیٹرمنٹ کر رہا تھا کہ جرمنٹ میں کون پریزیڈنٹ چانسکلر بنے گا وہاں کا ٹھیک ہے جی فلپینز میں کس کی سرکار ہوگی اس کو کون ڈیسیجن لے رہا تھا ابھی پاکستان میں عمران خان صاحب جو ہیں وہاں انہوں نے میری خیال سے کوئی پانچ سو یا چھے سو بار اس بات کو ٹیلیویجن چینلز پہ ریپیٹ گیا ہے کہ بھی ہمارے یہاں سرکار ہی امریکہ بناتا ہے پانچ سو سے چھے سو بار تو کون کس کی انٹرفیرنس کر رہا ہے اس کی اوپر لوگ کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے اس ای میٹر آ فیکٹ یہ یونی ڈیریکشنل جیز تھی پہلے ویسٹ جو ہے وہ ایسٹ میں انٹرلوینس کرنے کی کوشش کرتا تھا اور سکسیسفل بھی ہوتا تھا پھر کیا ہوا جی تھوڑا ایسٹ پاورفول ہو گیا ایسٹ میں رشیا اور چائنے تھوڑے پاورفول ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو جی ہم شاید یہ میرا سپیکیولیشن ہے کہ ہم بھی شاید تھوڑا سا ایک آدھا تنکا مار کے دیکھ لیتے ہیں جیسے کہتے ہیں پتنگ میں تنکا مارنا ہوتا ہے کہ پھوڑا ڈیریکشن پتنگ کی چین کرنے کے لیے تو ہم بھی ایک مار کا دیکھ لیتے ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی by the way these are all game theoretic countries کو اپنے electoral mechanisms کے اوپر strength develop کرنی چاہیے لوگوں کے اوپر اوپلے اٹھانی چاہیے آپ اپنے ادارے strong کریں آپ اپنے political candidates کو strong کریں آپ اپنے election commissions کو strong کریں why are you pointing fingers کو ان انٹرپیر کر رہا ہے they are free وہ اپنا کر رہا ہے انٹرپیر اگر وہ کرنا چاہتے ہیں through mechanisms of agencies agencies بنتی کس لیے ہیں ویسے باید intelligence کا مطلب کیا ہے intelligence and counter intelligence agencies بنی کس لیے ہیں CIA کا مساد کا MI6 کا you know ان کا purpose کیا ہے یسے ان کا purpose کیا ہے what are the purposes of this یہ consulates کے اندر یا embassies کے اندر کون لوگ رہتے ہیں کون سے لوگ وہاں پر آ کر service کرتے ہیں ان کی purposes کیا ہے تو interference تو ہر طرح کی interference ہے information collect کرنا analyze کرنا وہ بھی interference ہے کسی سے بات کرنا وہ بھی interference so the west for the first time is facing a very powerful Russia and very powerful China جن کے ایسے بھی بیچاروں کو جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں ان کی persecution ایسے ہو کہ ان کو میرے خاندے پانچ سال بیچار ہے وہ ایک embassy کے اندر رہے ہیں بیچاروں 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 پر اتنے مطلب اتنی تشدود دینی کوشش کی گئی اس کے بات ان کا what was his main purpose انہوں نے تو unclassified papers ہیں اس کی جانکاری میڈیا میں Wikileaks اور اس کا کوئی اور CEO ہے اس CEO تھے اس کے اُن کو ٹارگٹ نہیں کیا یا کیا یا نہیں کیا I don't اچھا اس کو بھی interference Cambridge Analytica کس کی company ہے ہماری ہے India کی ہے پاکستان کی ہے بنگلہ دیش کی ہے نیپال کی Cambridge ہے وہ بھی western European North American وہ کیا کرتی ہے وہ بھی analysis کر کر کے دے رہی ہے Facebook پہ چل رہا ہے Facebook کے اوپر statistics available ہوتے ہیں یا Facebook کی اوپر یا Twitter کی اوپر یا اوپر یا جو tweets ہیں وہ بھی political interference ہے کیونکہ وہ لوگوں کے اپنین شیف کر رہے ہیں اسی لیے یہ ان کا ایک ایک ویپٹی موڈ منٹیلیٹی کا پہلے تو دباب سے کام آجاتا دباب سے اب ہم ویپٹی من سو سرپرائزنگ کہ اوپر ساپ نے دوزار اکیس میں ریپیٹ بھی بات کہی ہے کہ آئیے انڈور سٹوڑ دوزار اکیس میں دوبارہ ایک فارمر پریزیڈنٹ دو ٹام رہا ہوا اور دوسرے کنٹری کے پرائم سٹر کو انڈور کر رہا کتنی بڑی بات ہے اور اس کو بات ہے اس کو دیشتر ہو ہی ہے جرمان امریکن نورویجان امریکن کو کوئی نہیں کہ رہا وہ دیشتر ہو ہی ہے ایک بندہ آکے بولتے کہ ہم ہندو امریکن اس کو کہیں وہ دیشتر ہو ہی ہے ہندو کنیڈیان وہ دیشتر ہو ہی ہے کیونکہ اس کو پروو کرنا پڑھتا ہے کہ he or she is more canadian and more american than those who are already there so یہ دو دہرے میار ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں because the east has become india china russia in the eastern side have become powerful and they are not taking back اب یہ canada والا جو کسا ہوا ہے اس میں the expected thing would have been انڈیا would crumble under the pressure but india has not crumbled under pressure they have given a push back انہوں نے چالیس جو ہیں وہ diplomatic staff کو یہاں سے کہا ہے کہ کہ they شوڑ کے جائیں otherwise please give us the proof آپ proof دیجئے جو آپ نے allegation لگائیں تو یہ expected نہیں تھا یہ رہا یہ reasons ہیں کہ now the shift is from pushing the regimes to presenting yourself as victims کہ ہمارے اوپر ہمارے انٹرپیرنس بہت بہت شکریہ پروفیسر دیدہ شرمہ جی یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے چلے جائیں تو نہ ختم ہونے والی ہیں مگر کہیں پہ ہمیں stop لگانا ہوتا ہے اور پھر اس کو continue کریں گے ان sensitive باتوں کو مگر جو میں اس کا conclude کر رہا ہوں جس طرح جو مجھ تک conclusive impression بن رہا ہے وہ یہ ہے فرانکلی money talks جب تک دنیا کی یہ بڑی بڑی طاقتیں جس طرح پیسہ پھینکا ہوا ہے بنچ mark بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے ادارے determine کرتے ہیں کہ freedom of expression کیا ہے یا کیا نہیں میں آپ کی بات آخری رور لوں گا لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب تک ہمارے دیش جو اب اس hipocracy کو دیکھ رہے ہیں اور یہ cherry picking کو دیکھ رہے ہیں جب تک وہ اور ان کی کارپوریشن ان کے بزنس پیپر جب تک وہ آگے نہیں آتے اور اپنے رائٹس کو پورٹیکٹ نہیں کرتے تب تک یہ بیلنس دنیا میں قائم نہیں ہوگا اس سے پہلے کہ آج کی بات ختم کرے میں چاہوں گا کہ کنکلوسیو ریمارک سا آپ دیجئے ایک سینٹنس آپ نے انڈریکٹلی کئی نہ کئی سے گورنمنٹوں سے آرہ ہوتا ان کے انٹرسٹ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور پھر یہ ایک ایسا سائیکل ہے کہ اس کا پیسہ کارپوریشن وں ویوز بات چی سن دیتے پروفیسر دیرچ شرمہ جی کی اور انہوں نے کھل کے باتیں کی بہت ہی سینسٹیو ایشوز ہیں بہت ہی ڈیلیکیٹ ایشوز ہیں اس پہ ہم بات چید ان کے ساتھ کرتے رہیں گے آپ ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کی جی اور ٹیک ٹی وی کی ایپس کو آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے انڈرویڈ ایپل راکھو ایمازون پہ اور اسی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ پروفیسر دیرش شرمہ جی اور ہمارے دوسرے جو ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں موسیقی